لکنہ اسے جہاں پر ہیٹ ویپ پر سی ایم یوگی کی بڑی بیٹھک ہے دو پہر بارہ بجے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے ہائی لیول میٹنگ ہونے جا رہی ہے کئی ادھیکاری اور منطری ہوں گے شامل بلیا میں آپ کو بتا دے گرمی سے اب تک انہوں تل لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا دے کہ سی ایم یوگی آپ سخت ہو گئے اس مسئلے کو لے کر اور گنبیرتا سے انہوں نے کہا ہے کہ ادھیکاری اس معاملے کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ دو پہر بارہ بجے سی ایم نے ہائی لیول میٹنگ گلائی ہے کئی ادھیکاری اور منطری شامل ہوں گے بلیا میں ہیٹ ویپ کا آپ کو بتا دے شکار ہوئے لوگ انہوں تل لوگوں کی موت ہو چکی ہے لگاتار گرمی پڑ رہے ہیں کئی زلوں میں بھاری گرمی کی وجہ سے لگاتار بزرگوں کی زیادہ موت ہوئی ہے بتا جا رہا کہ یہ جو بزرگ میں پہلے سے کئی بیماریوں سے گریسٹ تھے علاق کی اب سی ایم یوگی نے سنگیال لیتی ہوئے فوراں وہاں سے آپ کو بتا دے کہ جو سی ایم ایس تھے ان کو ہٹا دیا تھا اور دوسرے ادھیکاریوں اور دوسرے ڈاکٹروں کو لکھنو سے بھا گھا بھیجا گیا تھا لیکن اب ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے عجید عمر ساتھ ہمارے ورشت سی ایوگی لکھنو سے اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ عجید بارہ بجے بیٹھک بلائی گئے ہیٹ ویپ کے معاملے کو دیکھتے ہوئے خود سی ایم یوگی آپ گمبیر ہو گئے اور خود مورتہ سمال لیا ہے دیکھیں بلکل جی پیس وقت میں مکمنتری آواز پر کھڑا ہوں دیکھیں ٹھیک پیچھے مکمنتری آواز کا بورٹ بھی ہے اور مکمنتری نے بارہ بجے ہائی لیبل میٹنگ بلائی ہے اور ہیٹ ویپ کو لے کے بلائی دیکھیں صرف بلیا ہی نہیں یوپی کے کئی جلوں میں بیشت گرمی پڑھے رازدانی لکھنوں میں بھی اتنی جبردست گرمی پڑھے کہ آپ دھوپ میں نہیں کھڑے سکتے اگر ہماری طرف آپ دیکھیں کہ ایک بھی آدمی بغیر آپ کو ہیلمٹ کے نہیں دکھائی دے گا تو رازدانی لکھنوں میں بھی بہت ہی جبردست گرمی پڑھے لوگ گھروں سے نہیں نکل لیا ہے اور مکمنتری نے بارہ بجے اس لئے بٹک بلائی اس میں سوافت منتری رہیں گے اتنے بھی بڑی عدیقاری رہیں گے اور جلے کے جو سبھی جلہ عدیقاری ہیں سبھی سی ایم او جن سبھی سی ایم او سی ایم ایس ہیں ان کو نردیشت کر دیا گیا تو ٹھیک بارہ بجے مکمنتری آوات پر یہ ہائی لیویل بٹک ہوگی بلیا میں دیکھیں سیشتی نائن لوگ کی موت کی خبر سامنے آ رہی حالانکہ ان کو کئی ساری بیماریاں بھی تھی لیکن گرمی بھی ایک وجہ ہے تو بھروانچل کے کئی سارے جلوں میں لکھنو سہید بیسن گرمی پڑھے ہی ابھی بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چالیس دگری سے اوپر کا تاپمان ہے تو نفچی طور پر اس کو لے کر مکمنتری نے خود کمان سمال لیا ہے مکمنتری خود لگاتار بات کر رہے ہیں لگاتار بیٹکے کر رہے ہیں اور بارہ بجے اس بیٹک میں تائے ہوگا کہ بھائی اسپطال میں لوگ جا رہے ہیں تو ان کا علاج تورنٹ ہونا چاہیے اسپطال میں کیا بیوستائیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیا جس طرح آپ نے دیکھا کوبیڈ میں خود مکمنتری گراؤنڈ جیرو پر اترے تھے اسپطالوں میں آکسیجن سے لے کر ساری بیوستائیں کی گئی تھی تو آج مکمنتری ابھی کلاس بھی لیں گے بیٹک کے ساتھ ساتھ عدیکاریوں کی کلاس بھی لگے گی جس میں پرمکسو چیز ساتھ موجود ہوں گے پرمکسو چیز ساتھ سبھی لوگ موجود ہوں گے کہ آپ کے آخر کیا بھی ہوتا کیونکہ بلیا میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ جب وہ اسپطال پہنچے تو ان کا ٹھیک سے علاج نہیں کیا گیا اسی لئے وہاں ساتھ بیواغ کے عدیکاریوں کو ہٹایا گیا ان کے اوپر کاروائی کی گئی ہے تو ان سب کو لے کر مکمنتری کی یہ بڑی اور ہائی لیویل بیٹک ہوگی ہیٹ بیپ کو لے کر جو اتر پدیس میں اس سمیں چل رہا ہے ٹھیک بارہ بجے مکمنتری آوات اور مکمنتری یہاں موجود ہیں ابھی بھی عدیکاریوں سے ان کے جو ملنے جنلنے کا سلسلہ ہے جو بیٹکے ہیں کئی ساری بھی باگی اس کی بیٹکیں چل رہے ہیں آواز بکاس کی بیٹکیں چل رہے ہیں تو اب بارہ بجے انجار کرنا ہوگا جب یہ بیٹک ہوگی تو مکمنتری کی طرف سے اور کئی بڑے آدیس ہیٹ بیپ کو لے کر جاری کیے جائیں اور کئی بڑے آدیکاریوں پر بھی گاج گر سکتی ہے کیونکہ سیم کافی ناراج اس کو لے کر جے پی چلیے بہت بہت شکریہ آجیت ہمارے سایوگ بتا رہے کہ بارہ بجے اہم بیٹک ہونے جاری اور کئی درشاہ نردیس دے سکتے اور ہو سکتا کہ کسی آدیکاری پر بھی گاج گر جائے کیونکہ پہلے ہی آپ کو بتا دے کہ وہاں کے سواست میٹ میں بھی کافی فیر بدل کیا گیا اسپطال میں بیوان ڈاکٹروں کو ہٹائے گیا